پیارے ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں موٹا ہونے کا طاقتور بننے کا بہت ہی پاورفل اور طاقتور عمل اگر آپ دبلے پن سے پتلے پن سے پریشان ہو چکے ہیں اور موٹا ہونا چاہتے ہیں طاقتور بننا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر لیجئے اس عمل کو کر لیجئے جو عمل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی پاورفل عمل ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہو جو عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ انشاءاللہ سو کے سو پرسینٹ موٹے ہو جائیں گے طاقتور بن جائیں گے آپ کی صحت بن جائے گی آپ صحت سے پریشان ہو چکے آپ کی صحت نہیں بن پا رہی ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں تو چلیے آج کا عمل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک کورا کاغذ لینا ہے اس کورے کاغذ کے اوپر آپ کو اس طریقے سے نو خانے تیار کرنے ہیں دیکھ لیجئے اس طریقے سے ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں اور نو خانے تیار کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں پر انیس لکھنا ہے ون نائن انیس اس کے بعد یہاں پر آپ کو پندرہ لکھنا ہے ون خائف اس کے بعد یہاں پر آپ کو تیس لکھنا ہے تین زیرو اس کے بعد یہاں پر آپ کو سترہ لکھنا ہے ون سیون اس کے بعد یہاں پر بائیس لکھنا ہے دو دو یہاں پر چوالیس لکھنا ہے چار چار اور اب یہاں پر آپ کو اکیس لکھنا ہے ون ٹو ون اکیس اس کے بعد یہاں پر آپ کو دس لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو پچاس لکھ دینا ہے اور یہاں پر سات سو چھسی لکھ لیں چاہے بعد میں لکھ لیں یا پھر بنانے کے بعد لکھ لیں سات سو چھسی ضرور لکھ لیں اب یہ نقش تو آپ کا تیار ہو چکا ہے لیکن اس نقش کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک وزیفہ پڑھنا ہے ایک ورڈ پڑھنا ہے جو آپ کو میں بتانے والا ہوں دیکھ لیجئے یہاں پر اسکرین پر بھی نظر آرہا ہے یا قوی کہہ سکتے ہیں یا قوی بھی کہہ سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہندی میں یا قوی یا قوی یہ ورڈ ہے دیکھ لیجئے یہاں پر اسکرین پر بھی آپ کو نظر آرہا ہے یا قوی پڑھنا ہے آپ کو ایک سو ننیانوے بار ایک سو ننیانوے مرتبہ پہلے آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے اس نقش کو تیار کرنے کے بعد یہ ورڈ جو اسکرین پر نظر آرہا ہے یا قوی ایک سو ننیانوے بار پڑھنا ہے اور اس تعویز کو ایک گلاس میں یا بوتل میں پانی لے کر اس طریقے سے کسی گلاس میں پانی لینا ہے گلاس میں پانی لے لیجئے یا پھر کسی بوتل میں پانی لے لیجئے اور اس تعویز کو جو آپ نے تعویز بنایا ہے نقش بنایا ہے اس نقش کو اس طریقے سے اس پانی کا اندر ڈال دیجئے اچھے طریقے سے ڈال دینا ہے یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے پانی کا اندر ڈال دینا ہے اس کو اور اچھے طریقے سے کسی چنمچ وغیرہ سے اس کو اس طرح ہلا دیں کہ اس کی جو لکھائی ہے اس کا کلر اس کے اندر پانی کا اندر تھوڑا بہت مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اور پھر آپ کو تین مرتبہ اس پانی کے اوپر فونک مار دینی ہے یا قویو آپ نے پڑھا تھا اس لئے تین مرتبہ آپ کو پانی کے اوپر دم کر دینا ہے فونک مار دینا ہے اور فونک مار کر اس پانی کو پی لینا ہے یہ عمل آپ کو آٹھ دن تک لگتار کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو آٹھ دن کر لیں گے آٹھ دن کے بعد آپ کو اس کا ریجلٹ محسوس ہو جائے گا آپ کا بدن انشاءاللہ طاقتور بننے لگے گا آپ کی صحت بننے لگے گی اور پھر آپ کو جب ایسا محسوس ہو جائے کہ ہاں ہماری صحت بننے لگی ہے تو آپ اس عمل کو برابر کرتے رہیے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی صحت بہترین بن جائے گی آپ طاقتور بن جائیں گے موٹے بن جائیں گے اور آپ کا دبلہ پن پتلا پن دور ہو جائے گا آپ چاہے کتنے بھی کمزور ہیں انشاءاللہ آپ طاقتور بن جائیں گے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے انشاءاللہ آپ جلد ہی ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دے دیجئے اجازت جزاکاللہ خیرہ